الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ و صحبہ ومن سنب سنجہی الیمتین اما بعج برادران اسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس انبیاء اور رسولوں کا بکسرت تذکرہ کیا ہے جن انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے انہی میں سے ایک عظیم پیغمبر نبی اور رسول جن کا شمار علو العزم میں ہوتا ہے ابراہیم خلیل علیہ الصلاة والسلام ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی حوالوں سے کیا ہے جن حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک حوالہ قابط اللہ کی تعمیر ہے اس کو بنانا اللہ کے مندوں کے لئے اس کو تیار کرنا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر اپنے عبادت کے لئے قابط اللہ اس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ اُوْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةِ کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کے گھروں میں سے وہ قابط اللہ وہ فصرین نے اس آیت کے دو احتمال بنایا گئے بیان کیے ایک احتمال یہ کہ روی زمین پر کوئی گھر موجود نہیں تھا نہ مساجد اور نہ ہی لوگوں کے رہنے کے لئے کوئی اور گھر لوگوں کے گھروں سے قبل اگر کسی کی گھر کی تعمیر ہوئی تو وہ قابط اللہ کی اللہ کے گھر کی اور دوسرا احتمال مفسرین نے یہ ویان کیا کہ لوگوں کے لئے تو گھر تھے لیکن اللہ کی عبادت کے لئے سب سے پہلا جو گھر بنا وہ قابط اللہ لیکن قابط اللہ کی تعمیر کس نے کی کس نے اس کو بنایا مختلف اقوال ہیں لیکن تین قول اس میں بہت مضبوط اور بہت قوی ہیں سب سے پہلا کہ فرشتوں نے قابط اللہ کو اللہ کے حکم سے بنایا دوسرا قول ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی اور تیسرا قول ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو بنایا لیکن یہ بات یقینی ہے قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تعمیر سے قبل اللہ کا یہ گھر بنایا جا چکا تھا تعمیر ہو چکا تھا چاہے فرشتوں نے اس کو بنایا ہو یا آدم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی ہو ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تعمیر سے قبل ان کے بنانے سے قبل اللہ کا یہ گھر بنایا جا چکا تھا دلیل کیا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسمائیل اور حاجر علیہ السلام کو مکہ کے بیابان میں سنگلاق وادی میں چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں اس کے بعد لہوٹنے لگتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کے ایک دعا غیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی انی اسکنتو من ذریتی بیواد غیر ذی زرع اند ویتک المحرم کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے اہل و یال کو میں نے اپنے بچے کو میں نے اپنے بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پر کوئی چیز نہیں اکتی انہاں پیدا نہیں ہوتا پیداوار نہیں ایسی وادی میں میں نے اپنے بچے کو اپنے اہل و یال کو میں نے ترک کیا ہے چھوڑا ہے اند ویتک المحرم تیرے ایسے گھر کے پاس جو حرمت والا ہے حرمت والے گھر کے پاس میں نے ترک کیا ہے چھوڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک ایسے میدان میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو ترک کیا تو دعا کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے انہی الفاظ سے مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں بیت اللہ الحرام کا استعمال کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہلے رب العالمین کا گھر قابت اللہ مسجد حرام موجود تھی پائے جاتا تھا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح روایت ہے اگرچہ یہ روایت موقوب ہے لیکن اس کا حکم مرفوکہ ہے اس روایت کو حافظ بن حجر اور دیگر ایمہ نے صحیح قرار دیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب قابت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو انہی بنیادوں پر اس گھر کی تعمیر کی جس بنیاد پر آدم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی تھی آدم علیہ السلام کے رکھے گئے بنیادوں پر ابراہیم خلیب علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی بنیاد رکھی انہی بنیادوں پر تعمیر کیا اور ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما کا ایک صحیح اثر بھی ہے ابن اباس رضی اللہ تعالی فرماتے کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ کی بنیاد اسی پر رکھی جو آغ سے پہلے بنیادوں پر رکھی گئی تھی تو ان آدھار سے اور آئد کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات یقینی ہے کہ ابراہیم خلیب علیہ السلام سے پہلے اللہ کا یہ گھر بنایا جا چکا تھا تعمیر ہو چکا تھا لیکن تاریخ کے حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ قابط اللہ جس وادی میں بنایا گیا ہے وہاں بہت زیادہ سہلاب آتا ہے بکسرت بارش ناظی ہوتی سہلاب آتے آثار اور نشان مٹ جاتے تو اللہ تعالی نے اس کے آثار مٹنے کے بعد اپنے خلیل ابراہیم کو حکم دیا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی جائے توبارہ بنائے جائے اور حج کے لئے عمرہ کرنے والوں کے لئے اس کو تیار کیا جائے اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ کے حکم کے بعد ابراہیم خلیل علی صلی سلام اپنے بیٹے اسماعیل سے سوال کرتے پوچھتے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک کام کا مکلک کیا ہے کہ میں اس کے گھر کو بناوں تعمیر کروں کیا اللہ کے اس کام کی تکمیل کے لئے تم میری مدد کرو گے اسماعیل علیہ صلی اللہ فوراً تیار ہو گئی مدد کرنے کے لئے ساتھ دینے کے لئے لیکن ابراہیم پریشان ہے کہ اللہ تعالی نے جگہ تو بتا دیا ہے کہ اس جگہ ہوگی لیکن کیسے پتا چلے کہ اس کی بنیاد کہاں پر ہے بنیاد کہاں رکھی گئی ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اس کو پتا کرنے کے لئے پریشان ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے جسے روایت کا میں نے حوالہ دیا اسی روایت میں اللہ تعالی نے ایک ہوا بھیجی بہت ہی تیز اور تند ہوا یہ ہوا آتی ہے اور اللہ کے گھر کو چاروں اطراف سے گھیل لیتی ہے بعض روایات کے الفاظ میں ہے کہ ویسے جالہ بن جاتا ہے ہوا کا جیسے مکڑی اپنا جالہ بھونتی ہے ابراہیم خلید علی صلی اللہ نے وہی سے پہچان لیا کہ قابط اللہ کی بنیاد کہاں پر ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی پائی جاتی ہے اس جگہ کو گھیرتے ہیں اور وہاں سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں پران مجید میں ابراہیم خلید علی اللہ کے اس گھر کو بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں تو دعا کو نقل کیا رب العالمین کے حکم سے لیکن دعا کیا ہے تعمیر کرتے ہوئی الفاظ کیا ہے تعمیر کرتے ہوئی ہم میں کہ کوئی انسان ایک رات میں قیام کر لیتا ہے تو اس کا سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے بس اوقات فخر اور غرور داخل ہو جاتا ہے کوئی مسجد ہم نے تعمیر کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے کام کر لیا میرے محترم مسلمان دوستو اللہ کے حکم سے مجید نے ان کو نقل کیا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم کہ اللہ تیرے حکم سے ہم اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن اے اللہ ہماری اس تعمیر کو اس خیر کے کام کو اس نیکی کو قبول کر لینا انکا انتا سمیع العلیم تو سننے والا ہے تو جاننے والا میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں رب کے گھر کو رب کے حکم سے تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے خلیل قبولیت کیلئے روا کرتے ہیں ان سے زیادہ ہم محتاج ہیں کہ نیکی کا کوئی کام ہم سے سرزد ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے نیک کام کرنا کوئی کمال کی چیز نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ اس نیک کام کو قبول کر لے اللہ نیکی میں شمار کر لے اور اس نیکی کے کام کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے یہ کمال کی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اسماعیل پتھر دیتے جاتے ہیں ابراہیم خلیل اپنے ہاتھوں سے اللہ کے اس گھر کو بناتے جاتے ہیں تعمیر کرتے جاتے ہیں دیواریں اونچی ہو گئی کھڑے ہونے کے لیے کسی پتھر کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پتھر لے جا صحیح روایت کے الفاغ ہیں کہ روح زمین پر قابط اللہ میں جو پتھر لگائے گئے ہیں دو پتھر ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ میں جنت سے نازل کیا ہے جنت سے اتار آئے ایک مقام ابراہیم اور دوسرا حجر اسوت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو جبلیل امین کے دریئے روح زمین پر نازل کیا کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے جنت سے پتھر بیش دیا اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور اپنے گھر کو بنا دیتے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے لئے اس پتھر کا استعمال کیا احادیث کے روایات کے الفاظ ہیں کہ رب العالمین نے جس پتھر پر ابراہیم خلیل علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے اس پتھر کو نرم بنا دیا اسی لئے اس پر آپ کے قدموں کے نشان بلکہ انگلیوں کے نشان بھی پڑ گئے انگلیوں کے یہ نشان موجود تھے لیکن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو چھونے کی کوشش جس کی وجہ سے بعض آثار قدموں کے اور انگلیوں کے بعض نشانات ختم ہوتے گئے زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو پتھر نازل کیا حجر اسود اس کے تعلق سے روایات میں الفاظ ہے کہ یہ پتھر انتہائی سفید تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں کہ مشرقوں کے شرق نے اس پتھر کو کالا کر دیا شرق کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا ہے اگر ان کا شرق نہ ہوتا جیسے جنت سے نازل ہوا تھا اگر ویسے یہ پتھر باقی رہتا تو اس کی روشنی سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا علاقہ درمیان کی سرزمین پوری اس پتھر کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے منور ہو جاتی میرے محترم مسلمان دوستو نبی علیہ السلام نے اس پتھر کے تعلق سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس پتھر کو زبان عطا کرے گا اس پتھر کو دیکھنے پتھر گواہی دے گا کس کے حق میں اس انسان کے حق میں جو حق کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس پتھر کا بوسا لیتا ہے اس پتھر کا استلام کرتا ہے اس کے لئے گواہی دے گا اس لئے ابن عمر رضی اللہ نمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بھیڑ ہونے کے باوجود بوسا دینے کی کوشش کرتے ایک ایمانی نے سوال کیا پوچھا کہ آپ پتھر کو بوسا دینے کے لئے اتنی تکلیف کیوں مرراز کرتے کہا کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس کو کیسے بوسا دیں گے کیسے کریں گے تمہارا کیا خیال ہے اگر بھیڑ زیادہ ہو جائے تو ابن عمر رضی اللہ اس کو جواب دیتی ہوئے کہتے ہیں کہ اپنا یہ خیال تم اپنے شہر یمن میں چھوڑ دو میں نے نبی علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے میں بوسا دینے کی ابراہیم خلیل علیہ السلام مقام ابراہیم پر جس پتر پر کھڑے ہو کر قابط اللہ کی تعمیر کی تھی اسی پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں پکارتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آواز کو دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچایا سارے انسانوں پر پہنچایا ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے آدم علیہ السلام کے نسل سے ان کی پیٹ سے جتنے لوگوں کو نکالا گیا تھا سب نے جن کو حج کرنا تھا عمرہ عدا کرنا تھا اللہ نے ان تک آواز پہنچائی اور انہوں نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آواز پر لبائے کہا جس نے لبائے کہا اور جتنی بار لبائے کہا وہ آدمی حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے جتنی بار اس نے لبائے کہا اللہ اتنی مرتبہ حج اور عمرے کی توفید انسان کو عطا کرتا ہے میرے دوستو اللہ کا یہ گھر اس کی تعمیر کی عجیب عجیب نشانیاں ہیں اسی لئے قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالی نے اشارہ کیا کہ فی ہی اس گھر میں بہت سارے نشانیاں ہیں بہت ساری عمرت کی چیزیں ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے معلوم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس گھر کو دیکھ لے کہ کیسے اس کی تعمیر ہوئی کوشش کی گئی لیکن اللہ قیامت تک اپنے اس گھر کی حفاظت کرے گا باقی رہے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی اپنے اس گھر کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ قیامت واقعی نہ ہو جائے میرے محترم مسلمان دوستو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رب کے آکامات کو بجا لانے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ کے فرامین کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اقول قول احادا وستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین من کل ذم فستغفروه انہو والغفور الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ